پولیس ڈپائٹمنٹ کی ذمہ داری ہے لائن آرڈر کے پرابلم کو کلیٹ کرنے نہیں دینا ہمارے پورے عام کا ایک جواب داری ہے پولیس کو سپورٹ کرنا چاہیے پولیس ڈپائٹمنٹ کی بناتے ہیں وہ سلسلہ جاری رہے گا جلوس جو ہے نا کنٹینو رہے گا جلوس پہ مغرب تک پہنچ کر ختم کرنے کے لیے ایس پی صاحب نے تاقید کیے ہیں بھروسے من دکان میں خریداری کیجئے اعتماد کے ساتھ میکنگ چاردس کو کمپیر کیجئے اور اپنے روپیوں کی بہترین خیمت حاصل کیجئے کے ٹی بی جویل پیلیس سونے چاندی کی خریدی کے لیے سب سے بھروسے مند نام کے ٹی بی جویل پیلیس دینگر اسٹیشن روڈ رائی آج آپ ناظرین ایون ٹی بی اردو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اگر آپ نئے ہیں تو رائیچر کا واحد اردو ٹی وی چینل ایون ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریے اور اردو کو فروح دی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ کی خوشی میں عید میلاد النبی بن مانانے کے لیے تمام شہریان رائیچور تیار ہیں ستائیس تاریخ کو شب میں خصوصی فاتحہ وغیرہ کی تیاری ہو رہی ہے اور اٹھائیس تاریخ کو جلوس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہو روش پر ہے اس سلسلے میں پور آمن تمام چیزیں مناخت کرنے کے لیے ساری چیزیں آمن اور شانتی سے گزارنے کے لیے شہریان رائیچور کے ایک خاص نمائندوں کو مولانا محمد رفیق احمد صاحب امام خطیب جامعہ مزید اندرون خلال رائیچور سجادگان میں سید چانپیر صاحب سجاد نشین کوڑتلار نور بابا صاحب سجاد نشین نور دریہ اور مجھے سید جاوید رخ صاحب ایڈوکیٹ اور شالم صاحب کی موجودکی میں یسپی صاحب نے بلا کر پور آمن طریقے سے تمام چیزیں مناخت کرنے کے لیے باتچیت کی باتچیت میں سرے فیرست یہ بات آئی ہے کہ ہر سال جیسا جلوس منانا ہے وہ ہم کو منانا چاہیے جیسا عبادتیں کرنا ہے وہ سے ہم کو کرنا چاہیے اس سے پہلے کسی سال پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہم کو بلا کر ایسا بات نہیں کی گئی تھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے لائن آرڈر کے پرابلم کو کریٹ کرنے نہیں دینا آمن کے ساتھ تمام چیزیں کو انجام کو پہنچانا یہ پولیس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پولیس کی ذمہ داری ہے یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم لوگوں کی بھی جواب داری ہے اسلام آمن اور شانتی سکایا ہے اس سال ہوا یہ ہے اصل واقعہ یہ ہے کہ گنش کا تہوار اور میلاد النبی کی عید دونوں تقریباً ایک وقت پہ اب آ رہے ہیں ایسے حالات میں شہر کے حالات کشیدہ نہیں ہونا امن میں خلل نہیں پڑنا اور نغزے امن نہیں ہونا لائن آرڈر کا پرابلم کوئی کریٹ نہیں ہونا کوئی ایک بچہ بھی کچھ بھی کیا تو ساری خوم ذمہ دار ہو جاتی اور ساری خوم جب ذمہ دار ہو جاتی تو خوم کے ہمیں ہم سجادگان اور تمام مسجد کے امام ذمہ دار ہو جاتے یہ فکر تھی پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ فکر کے ساتھ یسپی صاحب بلا کر ہم لوگوں کو گفتگو کیے ہیں اور اس گفتگو میں تمام آئمہ مساجد مشایخین سجادگان کے روبرو یہ تیپ آیا ہے کہ عشاقی ستائیس تاریخ کو عشاقی جماعت ساڑھے نو بجے یا زیادہ سے زیادہ دس بجے ختم کر لے کر تقریری پروگرام نماز کے بعد نہیں کرنا چاہیے اس سال تقریری پروگرام کو اویڈ کر کے دوسرے دن جماع ہے جماع میں خطاب سن سکتے ہیں ہم لوگ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ دس بجے سے دس سوا دس بجے تک نماز عبادتیں دروش شریف تکمیل کر لے کر اپنے اپنے گھروں کو جانا بہتر ہے ساڑھے دس سے پہلے ہم اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جانا چاہیے تاکہ ہم اپنے گھروں میں عبادت کریں گھر کے اندر گھر کے اندر دروش شریف پڑھیں پوری رات بھی پڑھ سکتے ہیں فجر تک یہ احتیاط کرنا احتیاط کا تخاظہ ہے احتیاط کرنا ضروری ہے تمام اہم اہم لوگوں کو یسوی صاحب نے بلا کر گفتگو کی ہے گزارش کی ہے تاقیت کی ہے پولیس کا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں اور یہ تمام مسائل اس سال کے لیے ہیں پھر آئندہ سال جیسا ہوتا ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں پولیس کے ساتھ کوپریشن کرنا پولیس ہم سپورٹ کرنا پولیس ہم کو سپورٹ کرنا یہ ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے میں یہ خدب رائچور حضرت سیع شاہ شمسی عالم حسینی رحمت اللہ لے درگاہ کا متولی اور سجادہ نشین ہونے کی حیثیت سے میں یہاں پر پیس کمیٹی میں تھا میں یسپی صاحب کی تمام باتیں سنا ہوں اور یسپی صاحب کی تمام باتوں سے پورے امام صاحب متفق ہوئے ہیں اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ عید کی نماز جل سے جل پڑھ کر ہم اپنے گھروں کو جانا چاہیے باہر وقت گزرنا روڑوں پہ جمع ہونا خاص طور پر روڑوں میں چائے وغیرہ پیٹے ٹھرنا یہ احتیاط ہے گھروں میں ہم چلے جانا چاہیے موقع ہم نہیں دینا چاہیے ہم موقع نہیں دینا چاہیے آس طور پر اس سال کے لیے یہ تاقید ہے اور جلوس کے لیے بھی یہ ہم کو تاقید کی گئی ہے وقف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی وقبورڈ کی طرف سے بھی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ہمارا جلوس مغرب کی نماز سے پہلے ختم ہو گیا تو بہت بہتر ہے یہ ہمارے فائدے میں ہے یہ ہماری بھلائی میں ہے یہ دیش کے فائدے میں ہے تمام کے شہر کی بھلائی سوچنا اور امن اور شانتی کے بارے میں سوچنا ہماری ذمہ داری ہے اس میں زیدہ رانا کا کوئی سوال نہیں ہے وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم کرنا وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم کرنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری احتیاط ہم کو کرنا چاہیے تمام شہریان سے میری اپیل ہے ایون ٹی وی کی جانب سے عبادتیں جل سے جل مکمل کر کے ساڑھے دس بجے آپ گھروں کو چلے جانا چاہیے اور جلوس جلد مکمل کرنا چاہیے یہ میرا خاص پیغام ہے یہ درگاہ کی طرف سے تمام آئیموں کی طرف سے تمام سجادگان کے نمائندے کی طرف سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں اس کو عمل پیرا ہونا اس کو امن کے ساتھ تمام چیزیں پائے تکمیل کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اللہ ہم کو طاقت عطا کرے یہاں پر ڈیو ایس پی آفیس میں ایس پی صاحب ایڈیشنل ایس پی صاحب صدر بزار کے سرکل ہے پی ایس پی کے سرکل صاحب ہے سبھی پولیسوں کے موجودگی میں ہمارے ملت کے ذمہ داران کو یہاں پر بلائے تھے اس سال خاص کر کر جو گنیش چطورتی ہے اور ایدہ ملاد النبی ایک ہی وقت پر آیا ہے اسی لئے ایک چھوٹا ساک پیس کمیٹی کی طرف سے ہمارے جامعہ مزید کے رفیق مولانا صاحب کو پھر ہمارے زافر مولانا صاحب عبدالرحمان صاحب اور آفیسو محبوب آلم صاحب جیسے کہ آشرف رجا صاحب چاندپیر صاحب آئے تھے نورے دریہ کے صاحب نور بابا صاحب امان اللہ صاحب ہمارے سینئر ایڈوگیٹ صاحب ہمارے لیڈر جیسے زمیداران لوگوں کو ہمارے اسمان اور سبھی لوگ یہاں پر ایک بیس پچیس لوگ خاص کاس زمیداران لوگوں کو اسپی صاحب بلائے تھے روی بوسرا صاحب بھی اندر موجود تھے بائٹ کر ایک تیہ کیا گیا بلانے کا مقصد یہ تھا ہم جو ملادنمی کی بڑی رات کی جو نماز پڑھ رہے ہیں ستاویس تاریخ کو ہر ہمیشہ ہم دس بجے رات کو نماز آدھا کرتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی دس بجے نماز پڑھو تم لیکن نماز کے بعد دروش شریف پڑھنا اسوب ہوتا تھا جیسا کہ شرف راجع صاحب آپ پورا کھلا کھلا بتائیں اسی لئے ریچور شہر جو امان کا شہر کہلاتا ہے اس کے اندر پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہم لوگوں کا بھی پورا سپورٹ دینا پورے امان کا ایک جواب داری ہے اس لئے سب ہی کو میں ریکوشٹ کرتا ہوں پولیس کے ساتھ ہم سب مل کر ان کا ساتھ سب لوگ ہم ان کے ساتھ گھنے چھتورتی آؤ یہ ملادن نبی سب مل کر منائے جو ہیت کے لئے ہمیں پرارے وہ یہ لگاتے جو جسن کے لئے وہ بناتے ہیں وہ گھنے شوالے گھنے شوالے گھنے شوالے کو بھی بول دی ہے نہیں لگا رہا بول کر ہمارے کو بھی نہیں لگا رہا بولتے میں سب سے گزارش کرتا ہوں وہ عید کی رواد ساڑھے دس کے اندر ختم کر کر جو جو بجیدہ بے آر چالیس کو ہے وہ ایسی آر چالیس کو چلتی کند جگہ ساڑھے رو بجے نو بجے ردے مار آخری دس بجے جامعہ مجید میں اور زراجل علم میں ہوں گی وہ ہونے کے بعد ساڑھے دس بجے اپنے اپنے گھرہ کو جاؤ یہ عید میں درود بیٹنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی ہے گھر میں بیٹ کر بھی اب درود بیٹ سکتے ہیں اس لئے میں شاہر ریچور کے عوام سے گزارش کرتا ہوں وہ عامد شانتی کے ساتھ گڑھے چیترٹے بھی برائے میلا عدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برائے مجیدوں میں بناتے ہیں وہ سلسلہ جاری رہیں گا مجید میں کھارا برائیں گے فجر کے ساتھ فاتحہ کے ساتھ جو کھانا تقصیب ہوگا لوگوں کو وہ یازی ڈیز بہر خرار رہیں گے نماز ساڑھے دس بجے ختم کر رہے اپنے اپنے گھروں میں جانا والکر ان تمام لوگوں کو اس پی صاحب بلا کر جو نا تاقید کرے ہیں اس کی تاقید پر تمام لوگوں عمل کیجئے کٹوں پر یہاں وان مد بیٹھئے اور جو نا جو کھانے کا انتظام ہے مجید کے اندر ہی کرے تو بہتر رہے گا اور صبح جیسا ہر سال کے طرح جس طرح کھانا کھلا سکتے وہ کھانے کی پرمیشن اس پی صاحب دے دیئے ہیں ساڑھے دس تک جو نا اپنے اپنے گھروں میں جا کے دروشریف کے منڈی پڑھئے اور اس کا عبادت کریے تو بہتر رہے گا جلوس جو نا کنٹینو رہے گا اپنے اپنے علاقے میں جو آسار مبارک بتاتے ہیں آسار مبارک میں شامل ہو جائے تو بہتر رہے گا خدا اگر کمپیوٹر چاہیے فل ریس تو آج ہی آئیے پریس پریس کمپیوٹر ساپویر ہول سیل اینڈ ریٹائل شاپ آل ٹائپ آف ہارڈ ڈک پین ڈرائیو میموری کارڈ اینڈ میکرو ایس ڈی کارڈ ڈاٹا ریکاوری سروی پریس کا ہے ہر آئیٹم بیسٹ پرائز آل ٹائپ آف آ battle آر ٹون ری pedir printer rep延ی and services registered آدھار authentic devices dealers adopt all kinds of CCTV cameras computers laptops desktop software antivirus laptop batteries laptop adaptor biometric chip level services کمپیوٹر چاہیے فلش تو آج آئیے پریس پریس าย پریس کمپیوٹر softwares پریس پریس icus نورانی مسجد کامپلیکس نیر شفا میڈیکل سوپر مارکٹ رائچو کنٹیکٹ کے لیے نیچے دیئے گئے نمبروں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر کمپیوٹر چاہیے فل ریس تو آج ہی آئیے پریز